موسیقی 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 بس مارکیٹ سے نکلے تو آگئے ہرا کے گھر پر شمائلہ یہاں پر تھی اور شما پی بھی آئی وی تھی اور صافہ بھی ہمارے ساتھ آئی ہے تو بس ہم لوگ ادھر آگئے اور مارکیٹ سے پیدل چلتے چلتے ہم لوگ ادھر آئے بس باتیں کرتے ہوئے وسی نے کہا کہ میٹرو میں چلتے ہیں ان کا چھوڑو کون اتنی سیڈیاں چڑے گا چلو پیدل ہی چلتے ہیں تو بس پیدل چلتے ہیں ہم لوگ کرتار پورا آئے ہیں موتی بزار سے کرتار پورا پیدل بس ہرا نے یہاں پر چائے بنا لی تھی یہ سموں سے مارکیٹ سے منگوالی تھے اور کباب فرائی کیے تھے ساتھ میں اور یہ ضرار کے ٹوائز ہیں جو اس کی فپو عمرہ کر کر آئی ہے نا دادی اور فپو تو وہ لے کر آئی ہے تو بس یہ ساری چیزیں جو انا ہرا ہمیں دکھا رہی تھی چائے وغیرہ ہم لوگ نے پی لیا شما پہ بھی جات چکی ہیں ہم لوگ بس اب یہ دیکھیں گے اور مجھے جو انا سوٹ کی کٹنگ کروانی تھی شمائلہ سے اسی لیے آئی تھی میں یہاں پر تو بس یہاں شمائلہ میرے سوٹ کی کٹنگ کر رہی ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ مجھے کٹنگ کتنی نہیں آتی کر لیتی ہوں اگر کرنی پڑے تو لیکن بس ابھی کرتی نہیں ہوں میں کٹنگ بس یا تو شمائلہ سے کروا لیتی ہوں یا میں اپنی بہن سے کروا لیتی ہوں یا شایلہ آپی سے کروا لیتی ہوں لیکن یہ کہ سی لیتی ہوں اپنے کپڑے آئیسا ایسا کر کے سی لیتی ہوں تو بس واپسی پہ تھوڑی دیر کے لیے شایلہ آپی کی گھر پھیر آئیتے ہیں یہاں ریدہ سے ملنے کے لیے ہم نے کہا چلو یہ بھی کام سے آگئی اس سے بھی ملتے چلیں تو بس جا رہے ہیں آپ گھر کی طرف اور مارکیٹ میں میں نے بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنائی دیٹیل میں کیونکہ شاپنگ بھی کوئی اتنی خاص نہیں کرنی تھی تو اس لیے میں نے کہا چلیں پھر کبھی دیٹیل میں آپ لوگوں کو جو انا مارکیٹ کا وزٹ کرواؤں گی تو بس گھر پہنچ گئی ہوں گھر آنے کے بعد میں نے کہا چلو آج ولوگ میں آپ کو میں اپنے کپڑے بھی دکھا دیتی ہوں جو میں لائی ہوں تو ایک تو یہ میں نے سوٹ لیا تھا اس کا کلر بڑا خوبصورت سا ہے ویڈیو میں پتہ نہیں کیسا آئے ویسے دیکھنے میں یہ شاکنگ پنگ ہارٹ پنگ جو ہوتا ہے نا وہ کلر ہے تو یہ سیلف پرنٹ میں سوٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہیں نا یہ شال ہے تو بڑا خوبصورت سا سوٹ ہے یہ تو بڑا پیارا سا لگ رہا تھا بس پھر ایک سوٹ یہ لیا تھا میں نے اور یہ گرم کپڑا ہے بڑا مزے کا اور ایک یہ سوٹ لیا تھا اس کے ساتھ جو ہیں نا پرنٹڈ شرٹ ہے اور پلین جو نا شال ہے اس میں یہ لیدر کی جو نا پٹی آ رہی ہے بیچ میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اس کا کلر جو ہے نا وہ پلوم کلر ہے اور ایک یہ گرین ہے بوٹن گرین کلر تو اس کی تو میں نے کٹنگ کروا لیا لیکن شال دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ کھولوں گی تو پھر کٹنگ ہو آگا پیس اچھا گھوم ہو جائیں گے میرے سے پیس جو نا اس کے کھول کے لیے دکھا رہی تو اس پر لگانے کے لیے میں نے یہ جو نا یہ پائپنگ لے لی تھی دل گولڈن کلر میں میچنگ کر کے اور ساتھ اس کی جو نا یہ بٹنس لے لیے تھے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہے تھے اس کے پاس مجھے کوئی اچھا ڈیزائن نہیں لگ رہے تھے تو اس لیے بس شاکنگ بنگ کے ساتھ یہ باری لیسٹ لے لی تھی اچھی لگے گی کرتہ اسٹرائل میں سلواؤں گی اس کو تو پھر اس کے ساتھ جو نا یہ لیسٹ لگا بس یہ موسچرائزنگ کریم تھی مساج کریم یہ لی تھی میں نے اور ویکس وغیرہ لے لی تھی اپنی ضرورت کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھی نلکیاں وغیرہ تھی اور کچھ خاص نہیں بس یہ ہی شاپنگ کی تھی اور کوسمنٹکس والے کے پاس گئی تھی تو پھر اس نے مجھے یہ کلر دکھایا اچھا لگا تو گیرہ باجی لے لیں تو پھر لے لیا ابھی ہو گئی جی نیکس مارننگ اور کل رات کو آپ کو ساری شاپنگ دکھائی اور بس جو بھی شاپنگ کی تھی وہ سب دکھا دی اب بنا رہی ہو ناشتہ اور رات میں گھر پر نہیں تھی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بنائیں کیونکہ پہلے کا سالاں تھوڑا سا فریج میں رکھا تھا ماما پاپا نے وہی کھا لیا تھا کباب وغیرہ فرائی کر لیا تو اب میں نے کہا کہ چلو آلو کے پراتھے بنا لیتی ہوں صبح اٹھ کے میں نے پھر جو ہے نا آلو پوائل کیا آٹا وغیرہ گوندا اور تھوڑے سے پرتن پڑھے تھے وہ دھوئے ہیں صبح اٹھ کے سب سے پہلے یہ کام کی ہیں پھر اب میں بنا رہی ہوں آلو کے پراتھے ناشتے میں ناشتے میں بھی آلو کے پراتھے مزے کے لگتے ہیں سردی کا موسم ہے آلو بڑے مزے کے آ رہے ہیں تو اس موسم میں تو مولی کے پراتھے آلو کے پراتھے بنا لیں آپ میتھی کے پراتھے بنا لیں تو یہ بڑے مزے کی لگتی ہیں چیزیں گوبی کے پراتھے ہو گئے تو میں اکثر بنا لیتی ہوں سیزن کے حساب سے ابھی تو کافی دن ہو گئے ہیں میں جمعہ بزار نہیں گئی ہوں تو اس وجہ سے جو ہے نا گھر میں کوئی ریگولر سبزیاں لے کر نہیں آئی ہوں اور کھناپل میں مجھے اتنی زیادہ سبزیاں نہیں ملتی فروٹس تو مل جاتے ہیں سارے اچھے لیکن سبزیاں کوئی اچھی نہیں ملتی تو اس لیے جو ہے نا سبزیاں نہیں لا پائی اور انشاءاللہ آپ فرائیڈے اس فرائیڈے کو تو لازمی جاؤں گی کیونکہ سبزیاں میری ختم ہوئی ہیں نا تو مجھے یاد آ رہی ہیں میرا دل چاہ رہا ہے میتھی کے پراتھے کھانے کو تو میتھی کے پراتھے بھی کھاؤں گی یہ بھی نام لیا ہے نا تو پھر یاد آ گئے بس یہاں گرم گرم پراتھے سیکھ کر دے رہی ہوں میں وسی کو تو دے دیا ہے اب ماما پاپا کے لیے بھی بنا لیا ہے اور شمائلہ تو ہے نہیں لاسٹ میں اپنے لیے کے ساتھ جو ہے نا پراتھا روٹی دیسی کی والی روٹیوں دہی کے ساتھ یا ملائی کے ساتھ وہ سب کھا لیا کرتی تھی لیکن یہاں زیادہ موسم ڈیفرنٹ ہے موسم تھنڈا ہے تو پھر بہت زیادہ دہی نہیں کھائے جاتی اچھی نہیں لگتی امی کی گھر تو ڈیلی ہم لوگ جو ہے نا لسی پینہ مکھن دہی لسن کی چٹنی بنتی تھی تو مطلب اس طرح ہوا جاتا تھا دن کو کھانا تو اچھا لگتا تھا بیسن کی روٹی ہوتی تھی تو یہاں بھی کبھی کبھی بناتی ہوں ریگولر میں نہیں اچھا لگتا تو بس ناشتہ وغیرہ ہو گیا ہمارا اور ساتھ چائے بنا لی تھی پھر لاسٹ میں چائے بھی پی لی تھوڑی سے برطن تھے وہ بھی دھولی ہیں اب بیٹ گئی ہوں میں مشین لے کر تو میں نے کہا چلو پیٹ کے اپنا سور سی لیتی ہوں اس کا تھوڑا سا کام میں پہلے کر چکی ہوں گلا بغیرہ میں نے پہلے سے بنا لیا ہے تو بازو بھی لگا لیے تھے تو بس یہ نیچے کا رہ گیا تھا تھوڑا سا تو میں نے کہا چلو اب یہ کر لیتی ہوں اب یہ پائپنگ جو ہے میں نے پہلے بازو میں لگا لی تو وہ نیچے دامن پہ لگانے کے لیے کم پڑ گئی تو پھر میں نے کہا چلو چاکس پہ ہی لگا لیتی ہوں خالی خیاری نیچے سے ایسی جو انا فولڈ کر لوں گے تو بھی اچھا لگے گا اب کون جائے لینے کے لیے باہر تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار پتہ نہیں میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ پوری ناپکے دینا تو وہ بھول گیا ہوگا اس نے کم دی ہے یا فلیر زیادہ ہیں اس شرٹ کے تو اس وجہ سے جو انا یہ کم پڑ گئی ہے خیر بس میں اب جلدی جلدی اپنا سوٹ سی لوں گی اور کھانا بھی بنانا ہے کھانے کا ابھی سب سوچ رہے ہیں کہ کیا بنانا ہے کیا نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے چلیں جی شرٹ بھی میں نے اپنی سی لی ہے یہاں پر بڑی سمپل سی جو انا میں نے اپنی یہ شرٹ سی ہے اس طرح چاکس پر اس کے جو انا پائپنگ لگا دیا جو لے کر آئی تھی اور فرنٹ پر اس کے بٹن لگا دیا تو گول گلی کی سمپل سی سی لی ہے مجھے بہت زیادہ فٹنگ والے کپڑے بھی اچھے نہیں لگتے اور بہت زیادہ ڈیزائننگ بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ پھر گھر میں پہننے ہوتے ہیں تو پھر کچن میں کام کرو تو پھر برے لگتے ہیں ایسے کپڑے ان کپڑوں کوئی سنبھالتے رو پھر کوئی کام نہیں ہو پاتے تو اس کی امیز جو ہونا اس طرح کی کپڑے سی 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 ہوں اور پہنتی بھی سی 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 ہوں بہت زیادہ لیس جو لیسے لگا جو بڑے بڑے ڈیزائن بنتے ہیں وہ نہیں مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں اور مجھے اتنی سٹریچنگ آتی بھی نہیں ہے بس اتنی آتی ہے کہ اپنے کپڑے سی لیتی ہوں اور پہن لیتی ہوں تو بس ایسی سی لیتی ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بہن سے سلوا لیتی ہوں یا کسی درزی وغیرہ کو دے دیا زیادہ تر خود سی لیتی ہوں بس پھر میں نے سوچا کہ چلو ٹراؤزر بھی سی لیتی ہوں اور آج اس سوٹ کو تو کمپلیٹ کری دیتی ہوں پھر روز روز مشین جو ہے نا مرس رکھی نہیں جاتی ابھی جو ہے نا بس فارق تھی کھانے ہی بنانا ہے تو تھوڑے دیر میں اٹھ کے بنا لیتی ہوں تو بس پہلے یہ کام کمپلیٹ کر لیتی ہوں ٹراؤزر بھی میرا سل گیا ہے اور اس کی شال بھی میں نے سائیڈوں سے فول کر دی ہے اس کی شیئیڈ بھی بڑی اچھی سل گئی تھی آپ لوگوں کو میں نے ویڈیو میں دکھا بھی دیا اور کپڑے سیتے سیتے ہم لوگ نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا کہ آج کھانے میں کیا بنانا ہے تو پھر ڈیسائیڈ یہی ہوا ہے کہ کیمہ اور مٹر بنا لیتے ہیں مٹر پڑھے تھے فریج میں اور کیمہ پڑھا تھا تو وسی نے کہا گے کیمہ اور مٹر بنا لیں آج وسی کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک موسم کی وجہ سے جو ہے نا ان کو بخار ہو رہا ہے اور ریشہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے اور ویسے بھی ان کی اس سیزن میں اگر طبیعت خراب ہو جانا تو پھر بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ شدید قسم کا ہو جاتا ہے فلو بھی کھانسی بھی ہو جائے گی پھر بخار بڑی طبیعت خراب رہتی ہے بڑی دسٹرب رہتی ہے ان کی طبیعت رات پر جاگ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا اب وہ سو رہے ہیں دن کو تو بس یہاں میں جو انا بنا رہی ہوں کھانا اور کھانے میں کیمہ مٹر بنا رہی ہوں آٹا گون کے میں نے فریج میں رکھ دیا ہے تو روٹی جو ہے نا جب سب کھائیں گے تو تب ہی بنا لوں گی اور اس کے ساتھ ساتھی جو ہے نا میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور بہت کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے جلدی جلدی ویڈیو لے کر آؤں لیکن جتنا ہو پاتا ہے اتنا کر لیتی ہوں آئے ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ